بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پولی گراف ٹیسٹییں جھوٹ پکڑنے کا ٹیسٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی نیتن یاہو نے اپنے وزرہ کا سچ جانے کے لیے عجیب و غریب طریقے اپنانا شروع کر دیئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے وزرہ آلہ سطحی کے اجلاس میں پولی گراف ٹیسٹ کروائیں نیتن یاہو نے کچھ روز قبل ہونے والی کابینہ میں خفیہ معلومات لیکھ ہونے کے حوالے سے انکشاف کیا ان کا کہنا تھا کہ کابینہ ارکان سے کے اجلاس میں ہونے والی خفیہ معلومات کہاں سے لیکھ ہو رہی ہیں پولی گراف ٹیسٹ کے نفاظ کا فیصلہ دوستو اسرائیلی میڈیا میں کابینہ کے اندر اہم اختلافات سے متعلق ریپورٹس کے بعد کیا گیا یہ اختلافات چار جنوری کو ایک میٹنگ کے دوران سامنے آئے تھے جہاں مبینہ طور پر وزرہ کے درمیان گرمہ گرم بحث ہوئی تھی صورتحال اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ تین گھنٹے بعد نیتن یہو کو اجلاس ہی ختم کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا پولی گراف ٹیسٹ دوستو یا جھوٹ پکڑنے کا ٹیسٹ ایک ایسی مشین کی مدد سے کیا جاتا ہے جو انسان کے جسم میں پیدا ہونے والی مختلف طبعی تبدیلیوں کی مدد سے اس بات کا تویین کرتی ہے کہ آیا وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ پی ٹی اے رحمما شفقت محمود کا الیکشن سے دست برداری کا فیصلہ شفقت محمود نے انے ایک سو تیس اور پی پی ایک سو ستر سے کاغذات نامد کی جمع کروائے تھے شاہین آفریدی نے نیوزی لینڈ کے خلاف ناپسندیدہ ریکارڈ اپنے نام کروا لیا اپنے ٹی ٹونٹی کیریر کا مہنگہ ترین اوور کروا ڈالا پاک لینڈ میں کھیلے جا رہے میچ میں فن ایلن نے کپتان شاہین آفریدی کے دوسرے اوور میں ان کے خلاف چوبیس رنگ پناہ ڈالے جس میں دو چھکے اور تین چوکے شامل تھے یہ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل فارمیرک میں دوستو شاہین کا سب سے مہنگہ اوور تھا اور یہ بھی یاد رہے کہ حسب معمول نیوزی لینڈ نے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان کو چھالیس رنگ سے شکست دے کر سریر ایک زیرو کی برطری حاصل کر لی ہے پابر آزم ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے تیسرے بلے باز بنگے سابی کپتان نے ڈیوڈ پارنٹ مارٹن کیپٹل سمیت کئی نام اور کرکٹرز کو پیچھے چھوڑ دیا مولوی فضل الرحمن اور ایمل ولی کو نشانہ بنانے والے دو خودکش بمبار گرفتار کر لیے گئے تقریب کاروں نے افغانستان سے حملے کی تربیت لینے کا اعتراف کر لیا برطانیہ اور امریکہ کی یمن پر بمباری روس نے اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا یمنی حوثیوں نے بھی جوابی کاروائیوں میں مضائل فائر کر دیے عمران خان کا کہنا ہے کہ میرا قصور صرف ایبسلوٹلی نوٹ کہنا ہے سادش کرنے والوں پر کوئی کیس نہیں ہے جس نے سادش کو ایکسپوز کیا اسے سزا دی جا رہی ہے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے پر تیرہ جماعتوں کی ریجسٹریشن منصوب کر دی گئی ہے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے والی جماعتوں میں جمعیت علم اسلام پاکستان سمیت دیگر سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہیں سی ڈی اے نے شہری کو قبرستان میں پلارٹ بیچ دیا چیئرمین کو توہینے عدالت کا نوٹس سی ڈی اے افسران میں بیان دیا کہ متبادل پلارٹ دیں گے حکم پر عمل نہ کرنے پر کیوں نہ سزا دیں ایسا دوستو عدالت کا کہنا ہے بالی ووڈ کے سوپر سٹار شاہر خان نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں سٹار رمپیر کپور کی سوپر ہٹ ایکشن فیلم اینی مل پر تنقید کر دی دو ہزار تیر میں بالی ووڈ کو تین سوپر ہٹ فلمیں پتھان جوان اور ڈھنکی دینے کے اعزاز میں دوستو دس جنوری کو نئی دہلی میں ہونے والی ایک تقریب کے دوران شاہر خان کو انڈین آف دا ائر ایوارڈ سے نوازا گیا شاہر خان نے فلم اینیمل کا نام لیے بغیر کہا کہ میرا ماننا یہ ہے کہ فلم میں ولم کو ہیرو کے طور پر دکھانا نہیں جانا چاہیے اگر میں کسی فلم میں منفی کردار کروں تو اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو کیونکہ منفی کردار کو ہیرو دکھانا مناسب نہیں ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ پی ٹی ای نے خود اپنے پاؤں پر کلہاری ماری ہے کیا پی ٹی ای کو الیکشن کمیشن نے اس وقت ریلیف دیا جب وہ حکومت میں تھی ایسا دوستو چیف جسٹس کا پوچھنا ہے بابری مسجد پر متنازع مندر کا افتتحاب بڑے ہندو مذہبی پیش باؤں بھارتی وزیراعظم نریندر مدی بائیس جنوری کو متنازع مندر کا افتتحاب کریں گے بھارت میں اتر پردیش میں مدرسوں کے اسادتہ کی تنخواہوں میں کٹوٹی کی گئی ہے سکیم کے خاتمے سے ریاست میں مسلمان اسادتہ اور طلبہ تیس سال پیچھے چلے جائیں گے ایسا دوستو مدرسہ بوڑ کا کہنا ہے امریکہ اور برطانیہ کے یمن میں حوسیوں کے خلاف دوستو تہتر حملے ہوئے ہیں حملوں میں دارالحکومت سنہ کے ساتھ ساتھ حدیدہ تیز حجہ اور صادق و نشانہ بنایا گیا جس میں پانچ حوسی مارے گئے اور چھے زخنی ہوئے پی ٹی اے چیئرمین بریسٹر گوھر خان کا کہنا ہے کہ الیکشن شفاف نہ ہوئے تو انتخابات کو کوئی نہیں مانے گا ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے ہم نے بہترین انٹرہ پارٹی الیکشن کروائے تھے سینٹ میں انتخابات کے التوا کی ایک اور قرارداد جمع کروائی کی ہے قرارداد فاتر سے تعلق رکھنے والے آزاز سینٹر حدایت اللہ کی جانب سے جمع کروائی کی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ انٹرہ پارٹی انتخابات درست نہ ہوئے تو پی ٹی اے کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسل کی زیرے سربراہی تین رکھنے بینچنے بلے کے انتخابی نشان کے معاملے پر کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی لطیف خوصہ کا کہنا ہے کہ جو اب ہو رہا ہے ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا سابق چیئرمین پی ٹی امران خان نے کہا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن پاکستان کی عوام کو اس کا حق دلوا کر رہوں گا تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقا